درگاہ شیخ العالم حضرت شیخ احمد عبدالحق ردولوی رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین اور جامعہ چشتیہ ردولی شریف کے سربراہ عالی شیخ طریقت حضرت شاہ امار احمدی المعروف حضرت نیرمیہ حقی سابری نے درگاہ حضرت بابا فریدی رحمت اللہ علیہ رجپر شریف کے سجادہ نشین حضرت الہاج خواجہ راشد فریدی سابری اور درگاہ جنیٹھا شریف خانقاہ نوشاہی قادری کے نائب سجادہ نشین حضرت سید زاہد میاں قادری نوشاہی کے وسال پر دونوں خانقاہی و نسبتی شخصیات کے پسماندگان سے اظہار تازیت کیا ہے اور دونوں کی مغفرت و ترقی درجات کے لیے دعا فرمائی ہے حضرت نیرمیہ صاحب سابری دو نومبر کی صبح محلہ گویاں باغ مردباد میں درگاہ حضرت شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشینان الہاز سید شبلی میاں مکملی و الہاز سید سرور میاں مکملی کی رہائشگاہ پر سٹی چینل کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے اس موقع پر حضرت نیرمیہ صاحب کے صاحب زادے اور درگاہ حضرت شیخ العالم پاک رحمت اللہ علیہ کے نائب سجادہ نشین حضرت علامہ شاہ آفاق احمد احمدی المعروف احمد میاں حقی سابری مسجد مکملی کے پیش امام و خطیب مولانا قاری اشتیاق آلم سابری اور قاری فخر الدین سابری الابادی و محمد شمیم سابری الابادی بھی موجود رہے حضرت نیرمیہ سابری محلہ گویاں باق سے سائبہ منزل رحمت نگر سرسید نگر بھی تشریف لے گئے جہاں انہوں نے خانوادہ معظمی جنیٹہ شریف کی بزرگ ترین شخصیت اور مشہور شاعر و طبیب حضرت الہاج حکیم سید تصدق حسین تصدق جنیٹوی سے ملاقات کی اور سید زاہد میاں قادری نوشاہی معظمی کے وسال پر اظہار تازیت کیا اس دوران آل انڈیا خانقاہی ایک تامشن کے صدر اور درگاہ حضرت حافظ صاحب مرادبادی رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین ریٹائرڈ اگزی کیوٹیوٹیو انجینئر نواب حیات النبی خان بھی رونق افروض رہے اس موقع پر حکیم سید تصدق حسین صاحب نے حضرت نیرمیہ صاحب کی خدمت میں اپنا ناتیہ مجموع کلام بوئے رسول بھی پیش کیا حضرت خواجہ راشد فریدی صابری اور حضرت سید زاہد میاں قادری کے وسال پر اظہار تازیت کرتے ہوئے حضرت نیرمیہ صابری نے فرمایا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت خواجہ راشد فریدی صاحب کا وسال میں سمجھتا ہوں کی خاص طور سے سلسلے جشتیہ سابریہ کے لیے ایک بڑا خسارہ ثابت ہوا حضرت خواجہ راشد فریدی سابق سجد نشین حضرت شیخ قدر قدوس گوہی حضرت قریش میاں صاحب کے خلیفہ تھے انہوں نے اپنے شیخ کی جانشینی کا پورا پورا حق ادا کیا میں سمجھتا ہوں کی ان حضرت خواجہ راشد فریدی جیسے صاحب شریعت اور صاحب سنت میں یوں کہوں کی شریعت اور طریقت کا جو توازم مجھے ان کے ہاں دیکھنے کو ملا مجھے خال خال ہی لوگوں میں دیکھنے کو ملا انتہائی با اخلاف انتہائی اچھی گفتگو کرنے والے انتہائی محبت کرنے والے چھوٹے سے چھوٹے لوگوں سے انتہائی اخلاف سے ملنے والی شخصیت کا جو تھا وہ راشد فریدی تھا حضرت راشد فریدی صاحب سے جو تھے وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے لیکن چونکہ میں ایک بڑی خانقہ سے اس خادم کا تعلق ہے تو اس صورت ہمیشہ میری عزت اور احترام کرنا اور میرے لیے یہ بات باعث فق رہی کہ جس وقت ہم لوگ قلیہ شریف میں غسل میں کھڑے تھے یہ تمامی حضرت ہمارے ساتھ تھے شبلی میاں صاحب اور تندگی خان صاحب اسی وقت حافظ ابتخار صاحب کے فون کے اوپر ان کے وسال کی اطلاع ملی پھر ان کے صاحب ذاتگان نے مجھ سے کہا کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے میرے لیے باعث فقر تھا یہ ان سے تعلق کے بنیاد پر تو پھر میں وہاں ہم لوگ قلیہ شریف سے فوراں جو ہے برجہ پور گئے اور ان کی نماز جنازہ میں ہم لوگوں نے شرکت کی اور ان کا وسال میں نہ سلسلے چشتیا سابریہ کے لیے بلکہ تمام نسبتی اور تمام خانقہی حضرات ہیں ان کے لیے ایک بڑا خسارہ ثابت ہوا ہے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو جانشین ہیں ان میں وہ صفتیں پیدا کرے جو راشد فریری صاحب میں تھیں تاکہ وہ ان کے اس مشن کو جو برجہ پور سے انہوں نے چلایا تھا اس کو انگلے جا سکیں دوسرا وسال جو ہے حضرت شاہد میاں صاحب کے بھائی صاحب کا ہوا حضرت ڈاکٹر شاہد میاں صاحب سے میرے بڑے جو ہے وہ پلانے مراسم ہیں اکثر ان کا برگولی شریف آنا کبھی قلیہ شریف میں ملقات کرنا کبھی دوسرے شہروں میں ملقات کرنا ان سے میرے بڑے جو ہے میرے بڑے قریبی مراسم ہیں اور ان کے بھائی صاحب جو تھے ان سے بھی جو تعلق تھا وہ اکثر کلیہ شریف میں شاہد میاں کے ساتھ ہوتے تھے تو ایک آت بار برگولی شریف بھی آئے ہیں تو آئے ہیں میں شاہد میاں صاحب اور ان کے اہل خانہ کو اپنی تازیت پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے مردین متعلقین کو سبر جمیل اطاف فرمائے اور اس کا بہتر نمولمت اللہ اطاف فرمائے ان کے اہل خانہ کو سبر جمیل اطاف فرمائے اور یہ دور جو رہا ہے لوگ ڈاؤن کا اس تقریباً چھ سات ماہ کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہر شعبے کی بڑی بڑی شخصیات اس میں رخصت ہوئی ہیں اور وہ چاہے خانقاؤں سے متعلق رہی ہو کہ وہ مداری سے اسلامیہ سے متعلق رہی ہو کہ سیاسی حلقے سے متعلق رہی ہو اور اہل خانقاؤں کا بھی کافی نقصان ہوا اور بڑی بڑی شخصیات اس میں رخصت ہوئی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نعمل بدل ہم لوگوں کو عطا فرمائے اور میری تعذیت ان تمام حضرات ان کے اہل خانہ مردین اور متعلقین کے لئے ہیں یہ خادم جس قابل ہے وہ حاضر ہے واضح ہو کہ یکم نومبر کو حضرت خواجہ راشد فریدی سابری رحمت اللہ علیہ کا رجبپور شریف اور حضرت سید زاہد میاں قادری نوشاہی کا جنیٹھا شریف میں وصال ہو گیا تھا سید زاہد میاں صاحب کافی عرصے سے علیل تھے ان کی نماز جنازہ میں ہزاروں محبین اور متقیدین نے شرکت کی ہر طرف دور دور تک سوگواروں کا حجوم نظر آ رہا تھا حضرت کو بعد نماز عشاء سپرد خاک کیا گیا حضرت نیر میاں صابری صاحب صاحبہ منزل مردبات سے روانہ ہو کر دو نومبر کی دوپہر میں درگاہ جنیٹھا شریف پہنچے جہاں انہوں نے حضرت سید زاہد میاں کے برادر اکبر اور درگاہ جنیٹھا شریف کے سجادہ نشین حضرت الہاج ڈاکٹر سید شاہد میاں قادری سے ملاقات کر کے اظہار تازیت کیا دیگان کیا میرے سیدیو